سعی بخاری کتاب و بد الخلق اور سعی مسلم کتاب القدر باب و کیفیت خلق العادمی یہ بطن امی یہ چپٹر ہے سعی مسلم کا ماں کے پیٹ میں بچے کے پیدا ہونے کی کیسیات کے بیان میں یہ ہماری کتب حدیث کے چپٹرز ہیں انوٹمی جو ایمبریونک ایمبریالوجی یہ چیزیں آج بتا رہی ہے ہماری حدیث کی کتب کے ابواب ان پر ککائیں آقا علیہ السلام نے فرمایا بخاری شریف کے الفاظ فرمایا جب فرٹلائز ہو جاتا ہے تو تم میں سے کوئی بھی ہو بچہ یا بچی چالیس دن تک اس کے جسمانی آزا کی تشکیل کے لیے تخلیق کے جو اس کے بیسک اورگنف کی اصل چیزیں ہیں چالیس دن تک اس کی تمام چیزیں ماں کے بیٹ میں اور رحم میں ان کو اللہ پاک اس ایمبریو کے اندر بیدا کرتا اور جمع کرتا چالیس دن تک اب گران مجید نے چالیس دن کا ذکر کہیں نہیں کیا یہ آقا علیہ السلام نہیں کیا چالیس دن تک اس کی تشکیل ہوتی ہے کمپلیٹ اور اس کے بعد اس میں مرحلہ فرمایا نطفہ کا بھی مرحلہ اور علاقہ بھی اور اس میں مدخہ بھی بن جاتا ہے چالیس دن میں فرمایا نطفہ بھی ہو جاتا ہے علاقہ بھی ہو جاتا ہے اور مدخہ بھی ہو جاتا ہے اب لفظ استعمال کیا علاقہ علاقہ کہتے ہیں جوگ یہ جو جوگ نہیں ہوتی بلڈ سکر اس کو کہتے ہیں بلڈ سکر اس کی جو شکل ہے آپ اس کو ذہن میں لے آئیں یہ تصویر دکھاتا ہوں یہ کالی تصویر بلڈ سکر کی ہے جوگ کو لیچ اس کو علاقہ کہتے ہیں نطفہ ثم خلقنن نطفہ تا علاقہ تا نطفہ علاقہ میں بدلتا ہے علاقہ لیچ کو کہتے ہیں یہ نیچے جو تصویر ہے بلڈ سکر لیچ کی ہے چونک اور لفظ علاقہ استعمال کیا کہ نطفہ لیچ کی طرح شکل اختیار کر لیتا ہے یہ جو علاقہ اوپر جو تصویر ہے گلابی رنگ میں یہ علاقہ کی ہے ایمبریو کی ہے علاقہ کی حالت کی ہے اور دونوں کی شکل دیکھیں ایک جیسی ہے یہ کس مایکروسکوپ نے دکھا دیا تاکہ اندر علاقہ جو کی شکل کا ہوتا ہے یہ انسانیت پہ آقا نے احسان فرمایا دروازے کھول دی علم کے تحقیق کے یہ رحمت ہے آقا کی انسانیت کے تحقیق کے دروازے کھول دی اس شیپ کو آپ دیکھ رہے ہیں اونچہ اور نیچے اس طرح ہو کے جا رہے ہیں یہ شیپ یہ چوبیس سے پچیس دن کی ایمبریو کی شکل ہے اور فرمایا یہ مرلے چالیس دن کے اندر اندر ہوتے ہیں چالیس دن کے اندر ہوتے ہیں اب یہ ساری تشکیر چالیس دن کے اندر ہوتی ہیں علاقہ پھر مدغہ وہ سارا جمع ہو جاتے ہیں اب یہ بات سمجھنے والی یہ ساری چیزیں یہ چلتے چلتے یہ جو جب اٹھائیس دن کا ہوتا ہے ایمبریو تو یہ سی کی شیپ ہو جاتی ہے یہ مدغہ بنا ہوا ہے پوائنٹ فائیو میلی میٹر اس کا سائز ہوتا ہے بتیس دن کا ہوتا ہے تو شکل یہ ہو جاتی ہے آگے عام حدیث آ رہی ہے اس کو بڑی ریجسٹر کریں اس کو ریجسٹر کریں کیونکہ اس کے ساتھ ایک حدیث کوڑ کر رہا ہوا بتیس دن کے بعد پھر وہ تیس دن کا ہوتا ہے تو یہ شکل ہوتی ابھی تک کچھ پتا چلتا ہے کہ یہ انسان کا ہے ایمبریو یا کسی حیوان کا ہے یا کسی اور جانور کا ہے یا پرندے کا ہے یا مچھلی کا ہے یا چھک کا ہے کچھ پتا چلتا ہے یہ تیس دن ہو گئے اس کے بعد سیتیس دن کی یہ شکل ہے 37 days کوئی ڈیفرینشییٹ کر سکتے ہیں کہ انسان کا بچہ ہے ہیوان کا بچہ ہے مرہے کا بچہ ہے مچھلی کا کچھ سیتیس دن آپ سمجھے بات کو اب بڑی توجہ سے اب اکتالیس دن کا ہو گیا یہ شیپ ہے اکتالیس دن کی ایمبریو کی کچھ پتا چلتا ہے کہ یہ کس کی شکل ہے انسان کا ہے ہیوان کا ہے پرندے کا ہے مچھلی کا ہے چکن کا ہے ریبٹ کا ہے کچھ پتا چلتا ہے اکتالیس دن ہو گئے آپ سمجھیں اب آپ یہاں پر اللہ کی شان وراکہ علیہ السلام اس حضمت کا اب یہ اکتالیس دن تک میں اس نے بھی جکھا تھا یہ اکتالیس دن تک شکل یہ تھی یہ اکتالیس دن کے ایمبریو کی تصویر ہے ٹھیک ہے اب آ جائیے یہ بیالیس دن جب پورے ہو جائیں ایک دو دن بیالیس دن تو اس کے بعد یہ تصویر ہے اب انسان کا بچہ نظر آ رہا ہے شکل کلیر ہو رہی ہے یہ چھے ویکس کا ہو گیا ایمبریو بیالیس دن گزر گئے انسان کی شکل ڈیفرنشیئٹ ہو گیا اب ایک دن پہلے دو دن پہلے تک نہیں تھی بڑی باریک چیز ہے ایک دن پہلے تک نہیں تھی بیالیس دن گزرے تو یہ شکل ہو گئے ایمبریو کی یہ آج کی تصویریں ہیں اب یہاں آقا علیہ السلام کی حدیث سنویں جائیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب القدر باب و قیفیت خلق الادمیہ فی بطن امیہی حدیث کا نمبر ہے ٹوئنٹی سکس فوٹی فائی چھبیس سو پنتالیس آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ کہتے ہیں فَإِنِّي سَمِتُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمَا يَقُولُ میں نے کانوں سے سنا کہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ صحیح مسلم چریف کی اِذَا مَرَّ بِنْ نُطْفَةِ سِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَا فرمایا جب اس نطفہ پر رحمِ مادر میں بیالیس راتیں گزر جاتی ہیں بیالیس دن جب گزر جاتے ہیں بَعْسَ اللَّهُ عِلَيْهَا مَلَقًا اس وقت اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے فَسَبْا رَحَا وہ اس کی صورت بنا دیتا ہے کہ ایکسان کا بچہ ہوئی ہے بَعْسَ اللَّهُ عِلَيْهَا بَعْسَ اللَّهُ عِلَيْهَا